نمزکار دوستو سواگت آپ سبی کا اپنے یوڈوب چینل کمالیار میں اور اس وقت کی یہاں پہ بہت بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ بھارت نیپال اور جمین پر رہت ملنے کی آسنکہ آ رہی ہیں جی ہاں دوستو بھارت اور نیپال کی جو ویوادی جمین ہیں اس پر رہت ملنے کی آسنکہیں جتائی جا رہی ہیں بھارت نیپال اور چین کے بیچ جو ویوادی چھتر میں جن جاتی ہے سمودائیوں کے بیچ گھمبی روپ سے پرباویت کیا گیا ہے وہ ابھی مٹنے والا ہے جی ہاں دوستو اس سے پہلے میں بتانا چاہوں گا کہ ہم ان چیوشیوں پر بھی چرچہ کریں گے کہ اچانک سے یہ سیما ویواد اس چھتر کے لیے کیوں ہوا اور اسے ابھی کیوں چاہتا ہے نیپال ایسا کیا ہے ریزن اس کے کچھ ایک تختے میں بتاؤں گا تو ویڈیو کے انتک بنے رہی اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگل آپ ٹیٹ بھی سب سے پہلے مل سکے تو دوستو چلے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے یہاں پہ ویوادی جمین میں ہم بات کر لیتے ہیں 1950 کی جس میں مطری ایک سمجھوتا ہوا تھا جس سے سمجھوتے کہ ادھار پر یہ ایسے چھتر تھے جو نہ تو نیپال میں آ رہے تھے اور نہ ہی بھارت میں آ رہے تھے کیونکہ اس سے پہلے سگولین سندھی ہوئی تھی اٹھارہ سو سوڑا میں وہ سبھی کو پتا ہے اس کے کوڑنگ یہاں پہ بھارت میں اسے مکس اپ کر دیا گیا تھا لیکن جب 1950 آیا تو اس میں کہا گیا کہ یہاں پہ نیپال کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں اور بھارت کے لوگ بھی رہ سکتے ہیں لیکن ویواد یہاں پہ کھڑا ہوا جب نومبر میں 2019 نومبر میں تو بھارت نے یہاں پہ نیا نقصہ جاری کیا جس میں کالا پانی کو اپنے نقصے میں دکھا دیا یہ چیز دیکھتے ہوئے یہاں پہ نیپال بھڑک اٹھا اور نیپال کے پردھان منتری کے پی سرما اولی 2020 میں یہاں پہ نیا نقصہ جاری انہوں نے بھی کر دیا جس میں کچھ ایک چہتر جس میں کالا پانی لیپیادورا اور لیپو لیک اپنے ایریے میں دکھانے لگ گئے اس کے اوپر یہاں پہ جھڑپ ہوئی اور دونوں ہی دیشوں کے جو لوگ تھے ان میں آپسی چپڑ ہونے لگی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ نیپال کہہ رہا تھا ہمارا ہے یہ نیپال کہہ رہا تھا کہ یہ اس کے بعد سے ہمارا ہے فائنلی اتنی بڑی یہاں پہ ویوادیت زمین بن کر کھڑی ہو گئی کہ لوگ اس پر لڑنے تک لگ گئے جی ہاں دوستو کچھ ایک تو ایسے نیو چینل تھے جن میں یہاں تک کہہ دیا گیا کہ نیپال اور بھارت کا رشتہ آج سے صدیوں سے چلی آ رہی ہے اور اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے جی ہاں دوستو اس کے علاوہ راحت کی خبر ایسے بھی ہے کہ ابھی یہ چیز جو مدہ ہے وہ تھوڑا سا نیچے کی اور کھسک رہا ہے جو چیز ہے وہ ویسے کی ویسے نورملائیزیڈ ہو رہی ہیں لیکن کچھ ایک نیپال کے لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ گریٹر نیپال بنائیں گی وہ الگ بات ہے لیکن ابھی جو سچویشن بن رہی ہے اس کے حساب سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ چیز نورملائیزیڈ میں جا رہی ہے یعنی کہ ابھی جو سیما ویوادیت ایریا ہے اس پر ایسا وہ والی بات ہے نہیں کہ ہم ایسا کہیں کہ یہ اب ایک ویواد ہے یا ایک ویواد اٹھ سکتا ہے آگے اٹھ سکتا ہے وہ الگ بات ہے لیکن ابھی یہ بتانا چاہیں گے کہ اچانک سے ایسا ہوا ایک کارن یہ بھی تھا کہ سب سے پہلے بھارت نے اپنے نقصے میں جاری کیا وہ ایریا اور دوسرا کارن اس سے بڑا یہ بھی تھا دوستو کہ بھارت اور چین میں جو ریتھی کنگ اور بورڈر اور سیکیورٹی مہندر پی لامہ کہتے ہیں کہ انیس سو تیران میں میں ایک بھارت اور چین کے بھی سمجھوتا ہوا تھا جس میں لپول ایک درہ میں ستھانی ویپار ہو رہا تھا اور ستھانی ویپار میں دوستو یہاں پہ لپول ایک درہ میں پہلے کوئی یہ بنجر زمین مانتے تھے لوگ لیکن اس سمیں لوگوں کو پتا لگ گیا کہ یہاں پہ بہت ساری اپیوگی چیزیں ہیں لپول ایک درہ کے جو یہاں پہ جنگل کے چھتر ہیں وہاں پر کئی پرکار کی اوستیاں ہی پائی گئی جس کے حساب سے ہم بہت سارے علاج کر سکتے ہیں علاجوں کے لئے دوائیاں بنا سکتے ہیں اور اسی کے چلتے ہوئے انیس سو بانھ میں سے تیران میں میں یہاں پہ ویپار کی جو در ہے وہ چھ ہزار ڈولر ہو گئی اور اسی وے یہ ہے بڑھ کر اب انیس سو چھان میں اور ستان میں میں دیکھا گیا کہ ایک لاکھ ڈولر تک پہنچ گئی اور بڑھتی بڑھتی ابھی اور زیادہ بھی بڑھ گئی تو دوسرا کارن یہ بھی ہے دوستو کہ نیپال کی سب سے پہلے یہ جمین تھی یہ سبھی کو پتا ہے جو سوگولین سندھی ہوئی تھی اس سے پہلے لیکن ابھی وہ ایسا چاہتا ہے کہ اتنا بڑیا ویپار چل رہا ہے تو ہو سکتا ہے یہ جمین ان کی ہے اور انہیں واپس مل جائے تو وہ اپنا ویپار بھی سیٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی یہاں پہ موٹو رہ سکتا ہے لیکن بڑا موٹو یہی بتایا جا رہا ہے کہ نیپال نے بھارت نے اپنے نقشے میں یہ چھتر لائے جبکہ یہ دونوں کے کمبائن تھے اس لئے یہاں پہ یہ بھی واد ہوا تو دوستو کیا ہے آپ کی رائے آپ بھی اپنے کومنٹ سیکسن میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہیں ویڈیو پر بنے رہنے کے لئے دنیا واد اور اگر آپ چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دبا لیجئے تاکہ آپ کو اگر آپٹیٹ بھی سب سے پہلے ملز کے